غزہ میں ظلم کی نئی تاریخ خواتین مسلمان خواتین بہنوں بیٹیوں کے سر مونے جا رہے ہیں بچوں کے لیے کر بلاب نہ دیا گیا ہے اور یہودی فلسطینیوں کی سرزمین میں انہیں اپنی ہی جہدادوں سے محروم کر رہے ہیں لوٹ مار کر رہے ہیں اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل صریب امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کی پناہ میں آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام سرزمین فلسطین جو ہے جہاں ہمارے قبلہ اول ہے جہاں ہم سارے مسلمانوں کا ایک روحانی رشتہ ہے ہم اس سے غافل ہیں ہم اپنے خوشیوں میں مصروف ہیں ماہ سیام کے بعد عید کا جو پہوار ہے اس کے لیے خریداریوں میں مصروف ہیں ان کو بھول گئے ہیں جو ہمارے مائے بہنے بیٹیاں ہمارے بھائی جو ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ کبھی جہاں پر ذکر ہی ختم ہو گیا ہے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو ضرور جہاد رکھے اپنے یہ خوشیاں جو ہیں ان کو اگر کیا ہم منانے میں حق بجانب ہیں اس پہ بات کرتے ہیں میرا یہ چینل پلیس سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دباتے ہوئے تک دیکھنے کے بعد اپنی قیمتی آراز سے ضرور آگا کیجئے گا ناظرین اکرام سرزمین فلسطین جو ہے مسجد اکسا ہے ہمارا ایک روحانی رشتہ ہے اسی طرح جیسا کہ امریکہ والوں کا اسرائیل کے ساتھ روحانی رشتہ ہے ان کا حقل سلمانی کا جو ایک تصور ہے جو جس کو وہ اپنا ایک فریضہ سمجھتے ہیں اس کو بچانے کے لیے اپنے مراکس کو بچانے کے لیے جس طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم اپنے قبلہ اول قسط کو بچانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو وہاں فلسطینی بچتے ہیں یہ انہی کا کام ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہماری کوئی کنٹیبیوشن ہمارا کوئی کسی طرح کو فرض نہیں بنتا یوں تو ہماری بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں ہیں چند روز ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں بڑے جلسے جلوس ہوئے اس کے بعد خاموش ہیں یہ ہم ہیں مسلمان ہیں بحث عربوں کی تعداد میں عربوں کی تعداد میں ہیں ہم لوگ موجود ہیں مگر اتنے سارے ملک کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اس لیے کہ ان کے پیچھے بڑے مضبوط لوگ ہیں ہم مضبوط ہیں ہم بہت مضبوط ہیں ہم پوری دنیا کو آگے لگا سکتے ہیں مگر بزدل ہیں مسلمان بزدل نہیں ہوتا مگر ہم عیاش ہیں اس لیے بزدل ہیں وہ عیاش بھی ہیں مزدل نہیں ہیں یہ ہم میں ان میں فرق ہے وہ اپنے مذہب کو بچانا جانتے ہیں ہم اپنے مذہب کو بچانا نہیں جانتے ہیں سر مونڈے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تماشائی ہیں ہماری ماں و بہنوں و بیٹیوں کے سر کسا مونڈے جا رہے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بچے ہیں معصوم ان کے لیے اس کو کربلا بنا دیا گیا سرزمین فلسطین کو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پیاسے بچے مر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں بغیر علاج کے جو ہیں وہ لوگ تڑپ تڑپ کر سسک کر مر رہے ہیں اس لیے دوائیاں نہیں ہیں ڈاکٹر سارے مار دئیے گئے ہیں جو بچے ہوئے ہیں وہ ابھی جو شفاہ اسپتال ہے وہاں پر اس سے سب سے خالی کرا دیا گیا وہاں انہوں نے جو دیوں نے قبضہ کر لیا گیا انہوں نے قبضہ کر لیا گیا ہے اور گھر گھر اس وقت تلاشی لے کر جہاں کوئی بچا کچھ ہے اس کو مار رہے ہیں پانی کی سپلائی بند کی ہوئی ہے اس کو کربلا بنا دیا گیا ہے معصومین جو ہیں اس وقت فلسطینی معصومین جو ہیں جو زائدہ بچے ہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے جنہیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے ان کو خون میں نخلایا جا رہا ہے دشمن کی ظالم سنگینے جو ہیں ان کے گلوں میں چھبائی جا رہی ہیں ان کے پیٹ پھاڑے جا رہے ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم عید کی خریدداریوں میں مصروف ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم روزے تو رکھتے ہیں ہم جذبہ ایمانی سے خالی ہیں کیا ہم روزہ صبح سہری اٹھ کے روزہ رکھنے اور افطار کرنے جو ہم نے فرض ادا کر دیا ہم نے نماز پڑھ لی ہماری فرائز کی ادائیگی ہوگی یہ بھی حقوق اللہ بعد میں آتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان بین بھائیں اگر ان پر ظلم ہو رہا ہے تو ہم پر کیا خوشیاں منانا ججتا ہے ہم اس سے غافل ہیں یہی ہم مسلمان ہیں نظمین اکرام سر مونڈے جا رہے ہیں خواتین کے خواتین کے سر مونڈے جا رہے ہیں ہم خاموش ہیں اس لیے کہ بے حس ہیں ہماری غیرت مر چکی ہے ہماری شرم جو ہے وہ مر چکی ہے خواتین کے سر مونڈے جا رہے ہیں وہ کیوں اس لیے کہ اس وقت جو ہے مسلمان بے بس ہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں بگاڑ سکتے واقعہ ہے یوکے کا جہاں فلسطینی خواتین جو ہیں یوکے پارلیمنٹ کے باہر احتجاجن مشینے لے کر اپنے سر مونڈ رہی ہیں اپنے سر مونڈ رہی ہیں اور ہم ہموش ہیں وہ کیوں سر مونڈ رہی ہیں وہ سر اپنے خود کیوں مونڈ رہی ہیں احتجاجن مونڈ رہی ہیں کیا وہ خوشی سے مونڈ رہی ہیں فلسطین سے تعلق رکھنے والی وہ خواتین جو ہے جو بے بس ہیں جن کا پوری دنیا خموش طویٰ شائی بنے دیکھ رہی ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ مردار ہو چکی ہیں ہر طرح کا ظلم و ستم ڈائے جا رہا ہے بچے مر رہے ہیں وہاں خواتین جو ہیں وہ احتجاجن اپنے سر مونڈ رہی ہیں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ یہ واقعات دیکھتے ہوئے شاید ازراہ تفنن ہم ہنستے بھی ہوں گے کہ خواتین کیسے سر مونڈ رہی ہیں احتجاج میں سر مونڈ رہی ہیں یہودیوں نے جو اس وقت اودم مچا رکھا ہے اس پر بھی ہم تماش آئی ہیں فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے محروم کیا جا رہا ہے یہودی بسیوں سے نکل کر یہودی جو وہاں کے رہائش پزیر لوگ ہیں یہودی جو ہیں وہ نکل کر غزہ کی پٹی میں داخل ہو رہے ہیں اور وہاں پر فلسطینیوں کی جہدادوں پر قبضے کر رہے ہیں یہ آخری مرخلہ ہے ناظرین یہ آخری مرخلہ ہے کہ جہاں یہودی سرزمین فلسطین کی لوگوں کی جہدادیں ان پر قبضہ کر رہے ہیں اور ان پر رہنے والوں کو مار رہے ہیں قتل و گارت مچائی ہوئے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لوٹ رہے ہیں جو ان کی جہاں پہنچتی ہے امداد پہنچتی ہے ان کی زندگی بچانے کے لیے وہ لوٹ مار کر رہے ہیں یہودی جا کر گوشت اگر کہیں پہنچتا ہے تو وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں ان تک امداد نہیں پہنچنے جاری انہیں بھوکا مارا جا رہا ہے ایک نسل کشی ہے مسلمانوں کی جس شدت کے ساتھ جاری ہے یوں لگتا ہے کہ پورے فلسطین کو بھی اگر تباہ کر دیا جائے تو ہم بے حس کبھی نہیں بولیں گے بیت المقدس ہے وہاں پر مسجد اقصہ ہے بیت المقدس ہم اس کی فاضد کے لیے کیا کریں گے اگر اس کو مسجد اقصہ کو شہید کر دیا جاتا ہے بیت المقدس جو ہے اس پر بھی وہ جہود اپنی جو ہے وہ تنصیبات بنا لیتے ہیں تو ہم کیا کر لیں گے ہم تو عید مناتے ہیں ہم تو خوشیاں مناتے ہیں شادیانیں بچاتے ہیں اس لئے کہ ہم میں وہ غیرت حمیت جو ہے وہ مر چکی ہے ہمیں بیت المقدس سے کیا رشتہ ہمیں مسجد اقصہ سے کیا لینا دینا دباہ کرتے تو دباہ کر دیں ہم تو تماشائی ہیں مسلمان تماشائی ہیں پوری عرب ممالک کے جتنے ممالک ہیں مل کر ہم بشمول ہم پاکستان ایٹمی قوت ہونے کے کیا جب وہ بیت المقدس پر حملہ کر دیں گے مسجد اقصہ شہید کر دیں گے ہم اٹھ کے ان پر حملہ کر دیں گے ہم تو اتجار بھی نہیں کر سکتے اپنے ملک میں ہمارے تو اتجار پر پابندی ہے فلسطینی جنڈا لے کر کسی محج میں جانے پر پابندی ہے ہم کیسے بے حص لوگ ہیں پھر بھی ہم مسلمان ہیں روزے بھی رکھتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں مگر اپنے مقبوضہ بیت المقدس میں جو اس وقت بچا ہوا ہے اس کے ہم افاظت نہیں کر سکتے مسجد اقصہ جو بچی ہوئی ہے اس کے ہم افاظت نہیں کر سکتے ہم کیسے مسلمان ہیں دل خون کے آثور ہوتا ہے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم تقدوائر ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ باد پاک فاج پائندہ باد